ہیلو ایرون کیسے ہوں ساظر لوگ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں ایڈے سی بی اور سی ویڈے بینک کے درمائے بتانے والا ہوں دونوں کا میں کمپیر کروں گا کہ اگر آپ لوگ ان دونوں میں سے کسی ایک میں اکاؤنٹ اپلائی کرنے والے ہیں تو آپ کے لیے آپ کی ریکوارمنٹ کے حساب سے کون سا بینک بیٹس رہے گا اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ان دونوں بینک کے فیچرز ان کی اکوارمنٹس اور ان کو اپلائی کرنے کے بارے میں بتانے والا ہوں آپ نے اس وڈیو کو کمپلیٹ دکھنا ہے تو آگے مندنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ میرے سے کونٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی ٹائپ کی کوئیریاں آپ کو کوئی اکاؤنٹ سے علیٹر پرابلم ہے لون سے علیٹر یا کریٹر کار سے علیٹر آپ وڈیو کو ڈسکرپشن میں ایک لنک ہے اس پر کلک کریں گے تو آپ میرے سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور میک شور کریں کہ اس چینل کو آپ لوگ ضرور سبسکرائب گھر دیں تاکہ اس راکھ انفارمیٹری وڈیو آپ کو ملتی رہیں تو دوستر یہاں پر سب سے پہلے میں دونوں بینکس کی الگ الگ فیچرز آپ کو بتا دیتا ہوں اور ان کی ریکارمنٹس بتا دیتا ہوں اور پھر میں آپ لوگوں گا ان کا جو ڈیفرنس ہے وہ بتا ہوں گا کہ ان دونوں بینکس میں بیسکلی ڈیفرنس کیا ہے کون سا بینکس آپ لوگوں گے یہ بیسٹ رہے گا یہاں پر میں نے سب سے پہلے ایڈی سی بی کی جو ویب سیڈا اوپن کی ہے یہ ان کی یہاں پر افیشل ویب سیڈا میں ان کی لیٹس اپ ڈیٹ بھی آپ لوگ سا شیئر کرنے والا ہوں تو اگر آپ لوگ اس میں آل ایڈی کاؤنٹ یوز کرنے تو آپ لوگوں گے یہ ویڈیو کافی ہائیل فر ہونے والی ہے تو سمپلی میں اس کے اکاؤنٹس والے اپسن پر کلک کرتا ہوں تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کرنٹ اکاؤنٹ اور سیڈی کاؤنٹ تو یہاں پر سمپلی اوپن کر لیتا ہوں یہاں پر ایڈی سی بی تین سے چار ٹائپس کے کاؤنٹ یہاں پر آپ کو آفر کرتا ہے ایڈی سی بی کرنٹ اکاؤنٹ ایڈی سی بی کال اکاؤنٹ ایڈی سی بی سیڈی کاؤنٹ جو کہ ریکوارمنٹ کے ساب سے کافی لیس ہیں اگر آپ دوسرے کاؤنٹس دیکھیں گے تو ان کی کافی زیادہ ہائی ریکوارمنٹس ہیں فیچر میں سمپلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ کو ڈیبٹ کار اور چیک بک کی فیسلٹی مل جاتی ہے جبکی سیڈنگ کاؤنٹ میں صرف آپ کو ڈیبٹ کار ملتا ہے آپ کو چیک بک کی فیسلٹی نہیں ملتی ہے تو اس کے لئے آپ لوگ کرنٹ اکاؤنٹ کو اپنی ایپ کی ذریعے کنٹرول کر سکتے ہیں پیسے ٹرانسٹ کر سکتے ہیں اس پر میں کلک کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ان کی جو اس کو کلک کرتا ہوں اگر آپ لوگ ان ٹیموں میں سے کوئی ایک اکاؤنٹ اوپن کرتے تو آپ کو فائل کا اپننگ ڈپالٹ کروانا ہوتا ہے اس کے علاوہ نیچے ہم راب دے سکتے ہیں منتلی ریلیشنشپ فیسلٹی ہے تو آپ کو منتلی بیلنسز میں منٹین کرنا ہوتا ہے وہ ٹین تھاؤنٹ سے فیفٹین تھاؤنٹ کی رہے ہیں تک جو آپ کو آج کی ویٹ میں بیلنس منٹین کرنا ہوتا ہے ایٹیز ایڈیسی بکرنٹ اور سیونگ کاؤنٹ میں اور اگر آپ لوگوں کی سیلری ٹرانسٹر ہو رہی ہے فیفٹین تھاؤنٹ تک مینیمام ٹھیک ہے تو پھر آپ کو کسی قسم کا یہاں پر بیلنس منٹین کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی لوگوں نے ایڈیسی بی ہائک تیزری اکاؤنٹ اوپن کیا ہوگا وہاں پر جو آپ فائل تھاؤنٹ اگر آپ سیلری منٹین کریں گے پیلنس منٹین کریں گے تو پھر آپ کو اس کو فری اکاؤنٹ کی طور پر یوز کر سکتے ہیں لیکن ایڈیسی بی ہائک میں آپ بہت کم لوگوں کے اپلیکیشن جو اپروڈ ہو رہی ہیں اسی طرح اگر آپ کی فائل تھاؤنٹ کی سیلری آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسٹر ہو رہی ہے اور آپ کے پاس ایڈیسی بی کا کریڈ رکارڈ بھی ہے تو آپ کو اس کاؤنٹ کو فری کے طور پر یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس آپ کی سیلری و آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسٹر ہو رہی ہے لیکن آپ کے پاس کریڈ رکارڈ نہیں ہے تو آپ کو ٹوانٹی فائیو دن کے منٹری چارجز پی کرنا ہوتے ہیں اور یہاں پر نیچے دیکھیں اگر آپ یہ تین کنڈیشن کو فرسٹ اور سیکنڈ کنڈیشن کو پورا نہیں کر رہے ہیں آپ کی سیلری بھی آپ کے اکاؤنٹ میں کم ٹرانسٹر ہو رہی ہے آپ کا جو کریڈ رکارڈہ وہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے پھر آپ کو ہنڈر دن کے چارجز میں مطلی یہ ڈیڈیکٹ کرتے ہیں کچھ لوگوں نے ہنڈر دن کے چارجز میں ڈیڈیکٹ بھی کی ہیں تو اس لیے آپ کو یہاں پر ان کی جو فیس چارجز والا جاپشن ہے یہاں پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ ایڈی سی بی کے ہائک آر ایڈ اکاؤنٹ یوز کر رہے ہیں آپ نے آر میں وہ اکاؤنٹ اوپن کیا تھا کچھ لوگوں نے کافی ٹیم پہلے اوپن کیا تھا ان کو کوئی ایشو نہیں ہے ان کی سیرلی فائلز ہونا آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسٹر ہو رہی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ کس قسم کے چارجز نہیں ہے سیکنڈی بینک ہے سی بی بینک کمرشنل بینک آف دبائی اس کی میں فیچرز اور اس کے اکاؤنٹ سے لیٹر آپ کو بتا دیتا ہوں سی بی بینک کونس اکاؤنٹ بھی آپ کو لیس سیرلی یا لو رکوارمنٹ کے ساپ سے آفر کرتا ہے تو یہاں پر اکاؤنٹ سوال ہے میں کلک کرتا ہوں تو آپ کے سامنے دیجیلل کرانڈ اکاؤنٹ کرانڈ اکاؤنٹ اور نیچے سیلور اور گولڈ کرانڈ اکاؤنٹ کے آپ کے سامنے شو ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ سی بی دی یہاں پر آپ کو دیجیلل کرانڈ اکاؤنٹ کی فیسلٹی دیتا ہے اپلیکیشن کے ذریعے اس کو آپن کر سکتے ہیں جیسا کہ ایڈی سی بھی ہے جو ہے آپ کو کچھ میں پہلے اس میں آفر کیا تھا لیکن آج بہت کم اس میں اپلیکیشن اپلیکیشن اپروڈ ہوتی ہیں تو سی بی دی میں بھی ان کی کاسی زیادہ اپڈیٹ ہو چکی ہیں پہلے یہ تھا کہ سی بی دی میں آپ اگر اکاؤنٹ آپن کرتے تھے تو آپ کو کسی قسم کاس میں بائنس منٹین کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی لیکن سی بی دی اکاؤنٹ آپن کرتے ہیں تو آپ کو فائل سی بی دی کا بائنس منٹین نہیں کریں گے تو آپ کو ٹوانٹی فائل در منزلی چارجز پہ کرنا ہوتے ہیں اور اگر آپ کی سیلی فائل سی کم ٹرانسل ہو رہی ہے اس سورج میں بھی آپ کو ٹوانٹی فائل درن کے چارجز پہ کرنا ہوتے ہیں تو یہ ان کی کافی زیادہ چینجز میں یہاں پر اپڈیٹ ہو چکی ہے سب لوگ سی بی دی کا کرنٹ آکاونٹ اپلائے کرتے ہیں تو اس میں آپ کو بہت زیادہ فیچر دیکھنے کو مل جاتے ہیں لیکن اس میں بھی سیم کریٹریہ جو کہ آپ کو ڈیجنل اکاؤنٹ کا کریٹریہ جو میٹ کرنا ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے دونوں اکاؤنٹس کی الگلگ فیچرز ہونے کے ریکوارمنٹس آپ کو بتائی ہیں اور دونوں اکاؤنٹس کے لیے اگر آپ لوگ اکاؤنٹ اپلائے کرتے ہیں میلے ہو جو سیرلی ہے اب یہاں پر جو سی بیٹی اور ایڈی سی بی بینک کا جو ہیں ی تو وہ کوئٹ ایڈی سی بی بینک ہے یہ کافی ورڈ بینک ہے بینک ہے اس کی وہ کی برانچز ہے اور اس کی یہی بھی مچین میں اس کی برانچیں ہے یوں کی اندر نہیٹی سے زیادہ ہاتھ ہیں اور اس کے ساتھ فوٹی ایٹ ی ی ہفیفٹی کی رہے تھا اس کی برانچز ہیں جبکہ دو سی بیٹی بینک ہے اس کی برانچز ہے اک reluctیس اگر ہی سی بیٹی چید کی آجہ مچ دابت nem کیا جاتا آر کیا شابرات کی اگر آپ کے لیٹی سی بی کاک س Langeden اس کے ساتھ اگر آپ لوگ ایڈی سیوی کا اکاؤنٹ یوز کرتے ہیں تو اس کی بینک سٹیٹمنٹ ہے اس کی کافی ویلیوبل بینک سٹیٹمنٹ بان جاتی ہے اگر آپ لوگ فیچر میں یورپ یا کسی دوسرے کانٹری میں ویزٹ یا ورک پرمنٹ کے لیے مو ہونا چاہتے ہیں تو اس لیاز سے ایڈی سیوی بینک جو ہے وہ کافی اچھا بینک ہے لیکن ریکوارمنٹ کے حساب سے یہاں پر لیس بھی ریکوارمنٹ ہے وہ میرے حال سے سیوی بینک میں آپ کو فائل سوزن کا بیلس منٹین کرنا ہوتا ہے جبکہ ایڈی سیوی بینک میں کافی زیادہ رسٹرکشن جو آپ انہوں نے اپڈیٹ کی ہیں وہ ہائی کریٹری جو ہے وہاں پر میڈ کرنا ہوتا ہے تو اس لیے آپ لوگ دیکھ لیں کہ آپ کو آپ کی ریکوارمنٹ کی حساب سے کون سا بینک جو اپلائی کرنا چاہیے آپ لوگ دونوں میں سے کسی ایک میں آنے بھی اپلائی کر سکتے ہیں جہاں برانچ جا کر بھی ان اکاؤنٹس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو یوڈیو اچھے لگی ہوگی آپ سوڈی کو دوستوں کے حضور شیئر کر دیں ملتے نہ سوڈی میں تھانکس و رواتیں